سرد موسم اور چھٹی کا روز لاہوریے من پسند اور روایتی ناشتے سے لطفندوز ہونے کے لیے گوالمنڈی پہنچ گئے اس وقت نمائندہ لاہور نیوز نتاشا رحمان گوالمنڈی میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جب الکل صبح صویرے کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے ایک کام ضروری ہوتا ہے اور وہ ہے ناشتہ اور ناشتہ اگر چھٹی کے روز باہر سے کیا جائے تو کیا ہی بات ہوتی ہے اس وقت بھی میں موجود ہوں گوالمنڈی میں اور یہاں پر شہریوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں ناشتے پر ہاتھ ساف کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی یہاں پر سیری پائی کھا رہا ہے کوئی نان چنے کھا رہا ہے تو کوئی لسی پی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کی مناسبت سے چائے بھی لوگ پیتے نظر آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آرڈر دے دیا ہے یا بھی دے دیا ہوئے ہیں مغز سیری پائی کا ناشتہ کرنے کے لیے آگئے ہیں صبح صبح ابھی آئیں گے دوستوں کے ساتھ والے صاحب ہی آئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ گھر بھی لے کے جائیں گے انجواہی کر رہے ہیں کافی اچھا لگ رہے ہیں آپ نے ان کے بات چھنے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آرڈر تو دے دیا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی پیک کروا کے لے کے جایا جائے گا اگر ہم بچوں کے بات کر لیتا ہوں یہاں پر بچوں کے بڑی زیادہ موجود ہے کیونکہ بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ صبح صبح رہے انہیں چھٹی کے روز باہر لے کے جایا جائے اور ناشتہ کروایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کے پلانٹس بھی کیے جاتے ہیں کیونکہ چھٹی کے روز مختلف تفریق گاؤں کا بھی رک کیا جاتا ہے تو ایسے میں زندہ دلانے لاوری نے جو ہے وہ رک کیا ہوا ہے گوالمنڈک اور طرح طرح کے مزہدار سے ناشتے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جی